الخفاء وانکشف الغتاء وانقاد الرجاء وزاقت العرض ومنعت السما انت المستعان وعلیك المشتقى وعلیك المؤول فی الشدت ورخان اللہم صل على محمد معال محمد وللہ امر اللذین فرستا علینتا آتا ہم وعرفتانا بذالک منزلتہم ففرجانا بحقہم فرجا آجلا قریبا قلمہ البسر اوہو اکرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکم قافیان وانصرانی فإنکم ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاؤس الغاؤس ادرکنا ادرکنا سادا 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 وعی منتظر بائی زمردی والدہ خاندان اللہم صلی اللہ آغوز باللہ من شایطان لحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ آغوز باللہ آغوز باللہ موتقین والجنة للمؤمنین واناور للکافرین والمنافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم علا انہا علیاء اللہ نا خوفنا علیہم ولا ہم یحزنون صلوات تو جوے سہبان ارشادیں آگاہ ہو جاؤ اب آئی کو بند کر دے آگاہ تھی ونیو کہ جڑے بلا شک و شبا اللہ دے اولیاء حسن نہ انہا کو کوئی خوف ہو سی نہ انہا کو کوئی غم ہو سی اولیاء ولی دیجے میں ولی دیجے میں اولیاء ایک معیدہ مالک دا تیرے نال جا سمجھی چاوے وہ آدھے مومن بن کے مر میں تحقو ولی بنا کے جنتی جو بھیجے سا مومن بن کے مر دیکھو مومن بن کے بسم اللہ مومن ہو کے جیون کمال نہیں مومن ہو کے مرن کمال ہے اس واسطے دعا کی دی کرو بھی خاتمہ ایمان دے ہو اور جنت اچ مومن ولیوں سے دربان جنت جنت دروازے تے کھڑ کے مومن کو نہ چاہ کے نہ سڑے سے بلکہ اکسن علیہ یا ولی اللہ اللہ دے ولی آوانی نا دے ولی نوزن جنت تیچے اچھا ایک شاہ جنت تیچے کوئی نہیں ہوگنی حسد کوئی نہیں ہوگنی ہر شے ہوسی حسد جنت تیچ کوئی نہیں ہوگنی جنت دے دروازے تے دو چشمیں ایک چشمیں حکم ہوسی کے تغسل کرو بے چشمیں دا حکم ہوسی کے تو پانی پیو سرکار غسل کیوں کرایا ویسی فرمایا جڑے سر دیوال لڑی دیوال اینا تو علاوہ اتنے بھی ہتھان دیوال ان پیران دیوال ان غیر ضروری بال ان او جھان ویسی وات انہاں کو گنا ویسی والان دی کنت انہاں جکل لیزر نال لوگ ختم پہ کروئے روح میڑی تھی ہے بھئی چلو سہولت جو ہے کمی کوئی نہیں لیکن جلے حدیث پڑی بھی نہ رک گیاں فرمینن علی علیہ السلام دے حبدار دے جسم دے جتنے غیر ضروری وال حسن ہک ہک وال دے بدلے اللہ جنت دا شہر عطا کرے شہر عطا کرے تجھے چشمیں تو پانی پھلایا ویسی چشمیں تو پانی پھلایا ویسی معصوم فرمیننوں پانی پیمان نال حسد ختم تھی ویسی یہ جلہ حسد نہیں ہوند ہے نا کہیں کو سوکھا ڈٹھا چاہتے بندے حسد کرنے لگوئے نا چونکہ جنت دیچہ ہر مومن ہی کو جیاں نہیں ہونا تو تو درجات دا فرق ہے کہیں دے چوکھے ہو سن درجات کہیں دے بلند ہو سن کہیں دے اس تو گھٹ ہو سن مما سن فرمیننن اتلے درجی آلا تلویں درجی آلیکو منن آسین تلویں درجی آلا اتنوین شلسین تے او جیڑے درجات تین او ہی تو کچھ رسی ہونا او درجات بلند تینن عمل نا نجات تین دیئے اقیدنال نجات دا تعلق اقیدنال درجات بلند تینن او جیتنا عمل کرسو او ویسے بھی عمال دی بہار دا مہینہ آدھا پہ رمضان اس کوشش کرے سو زیادہ تو زیادہ یہ میں تسا نہیں آدھا بھی رکبہ خالی پیا بے دکاشے باغ لوچا یہ میں جبرائیل آقائی پاک رسول کو اپنی امت کو آکھو رکبہ ڈھیر پیا نے درخت لاویں او سرکار جان دے تو ہیں لیکن ساڑھے تین پچھا من واسطے سرکار پچھا بے کی میں لائم جبرائیل امینہ کا جیڑا ہیک دفعہ آقسی لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم ہیک دفعہ آق کھانا دی وجہ تو جنتی چھیک درخت لگے سا سمجھا رہی میری گزارش تو اے اب تس بیوی جڑھے نا اوہ مانگی کونی مل دی سو پجاہ دی ملوان دی ہے اوہ بی چاوہ مومن دا ہتھیار ہے مومن دا اصل ہے تو فیدیں اتنا دھولا ٹیم لگ سی کتبوں کو جمل ہوئے سا لیکن یہ بغیر لیسنس دے ممتاز خان بندہ اصلہ نہیں چاہ سندہ یہ بغیر نماز دے بندہ تصویح نہیں چاہ سندہ بغیر لیسنس دے اصلہ چاہو تو پولیس نا پگن دی ہے بغیر نماز دے تصویح چاہو ضمیر نا پگن دے اے 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 کل میں دا میں کیا شمار کراں شمار ہی نہیں میں کر سکتے یہ جیتنا سواب ہے یہ جیتی تصویح اربع سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے سرکار لٹا بھی سرک یا کوت محل بن دے پہن تے میں مزدور فرشتے کھڑن وہ کچھ اٹھان لینن وہ تبہران سرکار پچھا بھی کم کرن دن نہیں کلان کرن یہ بے کیوں ہیں جبرائیل ہمین نسا وہ یہ نہیں جو سرکار جان دنن صرف توڑی تی پچھان واسطے توڑی توڑی امتی چھو یہڑا تصویح اربع پڑسی نا جتنی دفع پڑسی اتنی اٹھان رکھی جو اس بندے سا کوئی آدھن کوئی عمل رسو مفتش رسو آتا کو آج باتا دل بڑ گئے کریسو سئی کوئی کام شروع کرن تو پہلے ہی عمل کرنے سفر کرن تو پہلے ہی عمل کرنے آمیل ہوندے کنجوس ہیں آمیل ہوندے آمیل ہوندے آمیل ہوندے حکیم ہوندے آمیل ہوندے آمیل ہوندے جیڑا قیمتی شاہی ہو سی اپنی اولاد کو دیسن کیا لوگ ساکھو آدھن شاہ جی کوئی عمل رہو کوئی عمل رسو اگر میں کوئی جستجو ہوندی ہے ہی کوئی ملو مجھے لیکن جیڑا نا یہ فرمان پڑا منہ مجھے مولاد ہے تسبیع سیدہ تو وڈا کوئی عمل ہوندہ رسول دھی کوئی ہوڑے ویا سین دی تسبیع تو وڈا عمل کوئی نہیں یا دیوئے نا سین دی تسبیع چونتری دفعہ تیتری دفعہ الحمدللہ تملہ المیزان الحمدللہ وہ قلمہ ہے جو میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ دے متعلق تماثم فرمینن کہ حضرت سلمان بن دعود دی حکومت رکھن تو بہتر مومن ہیک دفعہ سبحان اللہ غبرات انہیں گے سائے بہتر تو درجات بلند تینن عمل درجات کتنے عمل ہو سین اتنے درجات بلند ہو سین جتنے عمال ہو سین تھوڑے ٹائم ہی زیادہ ثواب این کو دلیلت القدرہ دن رات ہکے ثواب ہزار مہینہ دے برا اور لیلت القدر دا ثواب تعمل دے جب انہیں آل محمد دشمنتے لانت کریں میرے امام تو پچھا گیا کہ عمال تقبول تھی ان تو اوری ولایت دی وجہ تھی اللہ کی فرض کردہ اطاعتیں قبول ہوتی ہیں آل محمد آپ کی ولایت کی وجہ سے عمال قبول تھی ان تو اوری ولایت دی وجہ توں تو اوری ولایت قبول کی میں تھی سی فرمایا لا تقبل الولایت اللہ بالبرائے ہماری ولایت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہمارے دشمن پہ لانت نہ کی سو مجھا رہی میری گودارش دی نہیں آرہی جنتی چھ مومن ولی ہوسی جنتی چھ مومن نا نا دا ولی ناو سی اختیارات ہاں اتتا سا دعا ان منگ دے پہنے نا مولک بھائی منتظر کو بچڑا دے وے باقی بیولادہ کو دے وے جنتی چھ ارادہ کرے سی جو پوتر ہووے ناو مہینہ دا انتظار نہ کرنا پوسی اٹھائیں پوتر ہو سی جو ارادہ کرے سی میسر ہو سی اچھا جنتی چھ جنتی چھ نجاست کوئی نہیں جنتی چھ نجاست کوئی نہیں پشاب کوئی نا پاکھانا بھائی نجاست جنتی چھ کوئی نہیں کیوں ہوسی جو بھلی اے کم از کم جیڑی شہے جنتی چھ اللہ تیکو دے منیے دنیا چھ اوتا چھو ناوازت من چاہے یہ جڑی میں آیت پڑی ہے نا سورہ یونس دیئے یہ جڑی میں آیت پڑی ہے نا سورہ یونس دیئے یہ جڑی میں آیت پڑی ہے ناوازت دی بات نہیں مومن دی ولایت دی بات اچھا گیا زرکار کون حسین تھک گئے ہو تو دس سوچا کون حسین اللہ دے اولیاء جنہ کنہ خوف ہو سی نغم ہو سی فمتوبہ لشیت قائم من المنتظرین لزہورہی فی غیبتہی والمطین لہو فی ظہورہی اولیاء اولیاء اللہ اللذین لا خوف انہیم ولہم یا زنون فرمینن جنہ غیبت اچھ امام زمانہ دا انتظار کرے سن غیبت کی چھ امام زمانہ دا انتظار کرے سن ظہور تو بعد مولا دی پیروی کرے سن او اللہ دے ولی بنوے سن قائم دی ریت اڑ دے و اپکھی کو سڑے سن لائے آسی حالانکہ اے موجزہ نبی دے حد زائر تھے عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یعنی انہوں امبیاء کو لے موجزات سادر تھے امام زمانہ دے نوکرنگ قلوں اللہ اے موجزے کروے سی تلواری نازل تھی سن تلواری نازل تھی سنتے ہار تلوار تے مومن دا نا نکاویا او سی نال پیودا نا ہی نکاویا اللہ جلال انتظار کرنے کو نہیں کرنا بولو مولا دا انتظار تو اکو عمران خان دا انتظار مولا دا کون نہیں حیران کی تھی یوں شیعہ تے جڑا سچین دا بیمران خانہ ویسی تھی حالات ٹھیک تھی ویسے کوئی حالات ٹھیک تاں تھی سن جنبار ہوا آسے خدا دی قسم میں کوئی بھئی صورت کوئی نہیں ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ دشوار ہوگا سال مہینہ دی مانتی ویسن مہینے ہفتہ دی مانتی ہفتہ بھنی برکت نرازی ہفتہ دی مانت نہیں گھنٹے دی مانت گھنٹہ منٹ دی مانت یم لہ اللہ الارضہ قسطن و عدلہ کما مولیت ظلمن و جورہ ظلمت سے بھری دنیا کو انصاف سے پر کر دے گا اور خوف کوئی نہ ہو سی چو پایا تے درندہ کٹھے کھڑ کے کھاس ہیں بلندیاں مٹا دے سی پستیاں بلند کر دے سی زمین ہموار کر دے سی امام زمانہ نے سامنے ساری زمینی میں ہوسی جی میں حد دی ہتھے لیے اور یہ اجاز میں امام زمینی میں ہوسی جس امام زمینی میں ہوسی جلو ہے پہلا مرالہ انتظار ہے جہو ویتاں جہو ویتاں جہو ویتاں جہو ویتاں جنہو ویتاں بعد کرنی ہے مولدی اطاعت ایک سلوات پڑھو محمد و اہلِ بیتبا بانی ہونے دی حصیتنا المہد حاضرہ سارے مہمان ہیں جو بس ایک جملہ سونا تو مقین ہے انتظار ہے اچھے جیندہ انتظار مجلس دا جو مجلس بند کرامن تب پہلے انتظام کرنا پون دے آمان آلنڈا پہلے پندرہ مارس انشاءاللہ ڈا وجہ سویرے گڑ جاتے اسے برگ اسے برگ آئے چیتے وقت انہی رمضان ہی پڑھنی ہے میں اپنے سکرد گول کیا نہ ایسی جنگیر عباس کو جنگیر عباس کو انہی رمضان سویرے سویرے ساٹھے چھے وجہ وہ تہی نوکری دے انہی ہے اور بھائی جہدہ انتظار ہوئے اندہ انتظام ہی کریں دے انتظار تھا تو کوئے انتظام میں ہی توہلے چھوہاں اے نہیں میں توہلے انتظام کو نہیں تمہیں کیتی بیٹا کوئی نہیں جو انتظام بندہ ہے کوئی نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پی آندہ ہوئے تھا ہی یا وزیر اعظم پاکستان پی آندہ ہوئے نوے کوٹ گرمیاں دے موسم ہوئے تو سا پہلے اسی کیا اللہ کمرہ گلے سو میں بلہوں کی تھا کمرہ نئے بنا سنگدہ مسلے جتنی جھاتا اپنے گھار ریچی ہو جی بنا جیڑی قائم دے بلہا مندے قابل ہو ان خالی نعرے تا مارو میں آ جا رہی ہوں منتظر کو چھولاں تو بعد مجلس رکھیں سٹھے ایک تاں بھری سی کمرہ تو نہیں گئے جناب مسلے جتنی جہاں آئی مندے مولا ذرا آپ نے خر جدید مار کوئی جہاں ہے جیڑی قائم زمانہ دے بلہا مندے قابل ہو کوئی ہے بولو انتظام بنا لاتا کرے نہیں بڑا گوشت نہیں کھانا بندہ بھیجو تمہارے چو قادم بکرے دا گوشت مانگاو بریلر کو ہاتھ نہیں میں لینڈا دیسی مرگی دا انتظام کرو العجل العجل دے جائیں دے نعرے ودہ لینے حرام ہو ہی نہیں کھاندا مولا جوامن تاپنے ریز کوئی تیس پاک کرنا آپ نے ریز کوئی تیس پاک کرو بسم اللہ مولا دا انتظار دے فلسوے کو سمجھو سابر حسین بھائی مجلس پڑھنی ہے ہی مثال دے رہے ہیں مجلس پڑھنی ہے ہی بھائی انہیں انہاں کے میں دورا اتھو آندھا پیاں اگو بھائی منتظرہ کہے آو جو تُسا ہی ہو تُسا اگر آکے آنا تُسا ہو تو انہاں دا اے شاک کہیے بھائی حسین جیلے آکھ لیتا کہنا سہیں تُسا ہی ہو انہوں نے کوئی ہوسی بھی میں ہی ہاں تو میں کوئی ہوں جیمیں اناساں زاکریں جیتا ڈھیر داکروں میں اتھو گھتی ماروئے نے جیتا کلہ پڑھنا ہوئے اتھو کوشش کریں پہنچو بھی کلہ ہے یہ میں ہوندھا ہے نا امداز یہ میں ہوندھا ہے نا دوجہ طریقہ ہے جلے انہاں آکے نہ میں کوئی دے رہے جیمیں امام زمانہ کوئی دے رہے انہاں آکے جی پتہ کرو مومن خان دے ذمہ لاؤ تو توقیر بیٹھے ہوندھے ذمہ لاؤ سماب شاہ دے ذمہ لاؤ عمران بیٹھے ہوندھے ذمہ لاؤ او کے بیدہ پتہ کرو اوندھی جھاہتے بھی اچھا رکھ دیں سماب شاہ آکے بھائی گھئیور لنگ دے پہن انہاں آکے سارگنوں اوندھی جھاہتے اچھا پڑسی انصاف نہ لسو جلے میں آگیاں سابر سیندی جاتے انہاں دا انتظار تیکو بار میں دا انتظار ہوئے ہاں تا ملہ کوئی امام نسہ دے آن انتظار ساکوئے جنہاں دا امام پردے چھے جنہاں بڑا کی تین اپنے امام کوئی اپنی مردینال بڑا سنگ دے ہو امام اپنی مردینال جو کہیں کوئی امام آکس ہو تا لوگ سوچنے تے مجبور تھی ہوئے سیند جو انہاں دے پہلے یار آئیں ہوئے ہیں امامت منصبو ہے جڑا من جانب اللہ ہے امام اللہ دی طرف ہوں دے میں قرآن ہی چھو ثابت کر دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پی آدھائی نی جائلو کا لن ناس اماما تاکو میں بنائے لوگاں واسطے امام میں بنائے لوگاں واسطے اگر امام بندے بنے دے تو حضرت ابراہیم اپنی امت کو آکھ ونیا ووٹ کرائے چاہتے میری اولاد کوئی امام بڑھائے چاہتے نہیں حضرت ابراہیم اپنی امت کو آکھ ونیا بسم اللہ مفتی آبیدہ دراندہ کام چنگیں شروع دیر نالتے ومنظریتی دے میری اولاد میری اولاد کوئی بنا بندے امام بنے دے تو حضرت ابراہیم بندہ کو آکھا اللہ بنے دے اللہ کو پی آ دے میری اولاد ہی چوئی امام ہووے میری اولاد ہی چوئی او بھئی اہل سنت دے امام وکرین شیعہ دے امام وکرین میں کہیں دے امام تے تنقید کرن نہیں آیا ہاں میں کہیں دے جھوٹے خدا کوئی برا نہیں آکھ سنگدہ جو کوئی منہ سچے کناکے درمیان اللہ بندہ سچیندہ کھڑے بھی انتے امام انتے امام انتے امام انتے انتے امام انتے ہی پروردگار میڈی اولا دی چو امام بنا جے ابراہیم دی نسلی چو سادھا امام ہیں جے ابراہیم دی شجرے چو سادھا امام ہیں تو وقت من نبی دعا منگیے ہی اللہ قبول کیتی ہے وقت بھئی زمورد جو جب میں آ رہے اللہ رکھے میرا یہ عہدہ ظالم ہو تک نہیں جائے گا یعنی حضرت ابراہیم کو یہ اللہ دست چھوڑا ہے کہ تیری ذریعتی چوئی کوئی ظالم ہو سی تو او امام نہ بن سی امام کو ہومنا چاہید ہے آدل امام ہومنا چاہید ہے آدل میرے اہل سنت دوستو انصاف نہ لسو کیا انصاف کرامن واسطے تو آدھا امام میڈے امام دو ٹور کے آن دہا یا میڈا امام تو آدھے امام دو اگر میرا امام دو ٹور کے آنے اگر میرا امام دو ٹور کے آنے آدل ہو سی اللہ توکو دیکھو زمانے آل محمد تلواری چاہید نیزے چاہید پتھر چاہید انگل کوئی نہیں چاہ سنگا انگل حالانکہ سب تو سوکھا ہے انگل چاہید فلانا ہی میں تفنا کنا کنا مولا دی وجہ تو ہی شرم سار تھے کونے تھی آنا تو وقت مولا کو ہی شرم سار نہ کر اس واسطے مولا فرمنن صالح واسطے بائے سے عزت بنو بائے سے ننگو آر نا بڑ سادات مومنین خزراد کنارے تیرد بیٹھر ہوندے تیہیک جملہ آدھا بیٹھے زیارت نایی آدھا ایک سلام میں السلام علن ناظہین آن الاؤتان ادھے منہ اڈالیت سلام جیندے کول زبردستی گھر چھوڑوایا نہیں جیندے چھوڑا نہیں گھر چھوڑوایا نہیں ناظہین تے مہاجرین اچھ فرقے مہاجروں کو آدھیں جیڑے آپ چھوڑے ناظہین اوکو آدھیں جس کول چھوڑوایا جائے حسین وطن چھوڑا نہیں حسین کو الوطن چھوڑایا گیا قرآن دلن تنال البرہ حتی تنفقو ممتو حبو ان تم اس وقت تک مقصد کو نہیں پا سکتے جب تک سب سے پیاری چیز قربان نہ کرو سب تو پیاری شاہ قربان کرنی پونی ہے تھال دے مخلصہ دے رو حسین دی جیڑی سب تو پیاری شاہ ہی نا وہ حسین دی ست سال دی دی ہے جیڑی حسین قربان کر کے رخت سفر بدے بابا گھروں دیاں ٹر دیاں رانی پیو کرا نہیں ٹھوڑے تی پیو دیاں ٹرین دے رانی میں کائنات دی پہلی دیاں جیڑی پیو پہ ٹرین دیاں میں کائنات دی پہلی دیاں اب ہم ان تھوڑا جی آواز دے سوئینا دی آواز بد گئی جیڑی پیو پہ ٹرین دیاں کئی دفعیوں میں ہندے اصلا را پچھن واسطے بانی کرنے فون اگو زمورت بھائی فون چاہن دے کوئی بیا اوہ دے دی مجلس ہیچ بیٹھے اصلا آدھیں اوہ کو اٹھا اوہ دے سنگ کیوں میں اٹھاؤں زاکر مسحبیہ پڑھ دے روندہ بیٹھے تو آج روندہ بیٹھا ہوں میں کہیں زاکر دے مسحبی تک کوئی نہیں اٹھنڈا تے کو حلیہ آکے دسینڈا کوئی نہیں جو کوئی آیا کھڑے میں ایک تنی لڑ دی ہائیں دی قسمیں حسین بیٹھا ہاں اکبر دے جنازے تے پتر دے جنازے تے بیٹھا پتر دی لاش تے بیٹھا آئی حسین اچانک میرے امام دے میں موڑھا تے ہتھ ہیں حسین آدھے کاؤنے مداخلت کھرنالا اے رابی پنا مو کر کے آدھے دیکھ نہ دیکھ چائی میں تری دی دا خات کھڑا تھا لالے کوئی دی دی پیاری حاسی بچڑے دا سار تتے ٹی بے دے سٹائیس لاس دو کانڈ کی دی کھڑا ہے تے کاؤسے دا مو کر کے پچھ دا کھڑا ہے جنازے تُرہاں میں مری دی رون دی دا نہیں مائی جنازے تُرہاں میں مری دی رون دی تاں بڑا بڑا پیارا ہاں حسین کو دی دا ختموں پیارا میرے استاد مرہوم اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے اوپر دینی خط واسطے دی حسین دی ایکانسی میل پہ دلٹوئی آمن مجند پند بندہ ہاں نو مین او شجرت الویدہ یہ تو را پڑتے ہیں فجر دی نماز پڑھ کے دی حسین دی تُرہاں تے اثر پڑھ کے ولہا تے ہار آندے مسافر دو دیکھ کے تیڑاڑی کل پچھیا کربلا کوئی نہیں پیا ویلہاں کربلا دا مسافر کوئی کو نہیں اللہ مسبب الاسباب ہے یوسف نبی واسطے وی سبب اللہ بنایا ہاں کافلا آیا ہاں جائے یوسف نبی کو پوچھ پٹا تے اللہ سبب چا بنیندہ تے کاسد پہلے دین حسین دی دی کو ملویندہ کربلا دا میرے استاد مروم آجائی جے پہلے دین کاسد ملدہ نا تا خط حسین کو ملے حادو محرم کو اللہ چاندہ ہاں جو پرچھچ ہاتھی پاتی بیٹھا ہوئے میرے جو وعدہ انہم مال عسر یسرہ ہر مشکل دین آل آسانی ہے حسین کو دھیبوں پیاری ہیں اور ایسا اپنی ناک کے سوچ مطابق اے تلین دے کھڑے ہونے ہیں بھی دھی حسین دی آکے تو میری کبرتے ناویں نہیں بی بی بڑیاں دوائیں نال بابے کو روانہ کی دوائیں نال بابے کو روانہ کی اور جیتا پیوہ کے کھاڑ او تو ہی قدم ہی نہیں چاہیے اے پھراں سجاد نال جا نہ گئی ہے نا دھی حسین دی کربلا ڈانی امو البنین دے کٹھے بابے دی زواری کرن پجاہ قدمہ دے فاصلے دے کھڑ کے دھی حسین دی ازن دخول پڑے آدخلو یبنا رسول اللہ پتر رسول دا اجازتے میں لگیاں ہاں مظلوم دی قبر حلیے فرمینن دھی آلہ سلام نیوی کیتا زوارہ آلہ سلام کیتا ہی قبر تہاتھ رکیا دیئے بابا متا تیرے دل ہی چاہوے میرے شہری ٹکان آگئی ہے بابا میں ٹکان کوئی نہ آئی میں ملا نہیں ہاں میں دیکھا نہیں ہاں دیکھا پترہ نہ ہاں سوڑا میرا پیادا پترہ نال کلاسی کنوہ دب چار ترے مسرین اور سنو چاہتے ختم کرو بھیرا سفر پہ ویندے ہو وین بینی امام زامن بنے نہیں بنے نہیں دی حسین دی اکبر نالی گل کی دیئے جس ہماری چاہوے روکیا دیئے تون جو بطنہ تون پی آوے داہیں دس اکبر میں تیکھوں کیا دیوان آسلہ دیکھو بھی دے تو جو وطنا تو بھی آوے داہے رس اکبر میں ویر کیا نیوان تو میں کو جانتوں پیارا ہے تو جو آنکھیں میں اپنے ساتھ ساتھ اکیم پی تکا شکو نیوان گھرا دی نوکری پی لگ دی ہوئے بیڑا دی ہے جو نوکری لگ ونجی جنہ تن خامل پوئی میں کو دور بڑھوانے میں اکبرہ نے کیا نینی کیوں نینی آدی بوہ کے سفر جو آدے ہیں مکہ قیلہ اور پیمہ کے بیڑھر اکبر نے کیا نینی سے پھراں قلے تو جو آنکھیں میں دور لہا نیوان تو جو بتنا بیڑھ دا بھرا مرونجے بھرا دے جناوے تے آن دیئے جڑے جی دے بھرا ہوئے انہ دے اگوں ہاتھ چبندیئے ایک بھرا دنے کیا دیئے ہی دے بالاں تے بوجھنا ہوئے کل خانی تو چکرائے بے کو آدیئے چہلم تو چکرائے بھرا دن تے تو کیا مگ دی آدیئے میں بھیڑا کفن بھیڑ کھوڑے وڑ دے ہو نوے کوڑ دا کل ہاتھے جڑا ماتم آستے ڈاؤ ٹی سی بیٹھیوں یا بی بیاں محمد تو لہے پائیے جڑا دی حسین دی بھرک چھاک پاتا ہے میں تا سن دی ودیئے چاہے بیران بچ کر بہنا کوئی کفنڈے بیڑنے وے کی وے کفنڈے کو تو جو آکھے تا میرے دا تیمہ اے دیا آخری بیٹ سوڑ دیں اے راندیاں دورین ہونیاں پیودے قریبین اللہ درجات بلند کرے فقیر ذاکرہی نیاز جعفری اے راندیاں پیودے اے راندیاں پیودے موسیقی اے راندیاں پیودے ادھی بابا میں تو کھر الحمدللہ یہاں رہا ہم اکنلللہ نو کرا بہی نو کرا واجائی پترک ماں اتنے تیمنے سے نہیں بلے سینا دیکھ با میں ماں دا منٹا با دا کڑ دی بابا کھوڑا چاوڑا نو ایک کوٹ ڈالے ایک جملے دہیدہ فکرنا ایک جملے دہیدہ فکرنا اللہ پوتر کو طاقتوار بنائے دیکھوں کمزور بنائے دیچ طاقت نش رکھی میں آدھا کیوں نش رکھی دیچ پوترالی طاقت ہویا دیاں پیو دمیت کڑا نچا وڑڑی آگے کوکو بتائی نچ پوترال لہ رہا پیو کڑا نو جن لے سیم میں مسائب خان گھرانے نالتا لک رکھنا پریشتہ دارہ جکہیں دی فوت کی تھی وے لوگ آدھا نہیں ہک وین کارڈے ہو بند پڑڑ ہو میں اکی نال ممتاز خان نٹھا میں سر دیاں پیو دمیت داوے دیاں بس دار بڑھا ہی کھڑیاں ہونین موسیقی 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 اکشار پودر گالی جمہیں پہنڈائے دیاں نئی پہنیاں کنا دھی دیاں پہنے ونیاں تا سوکھیاں چھوٹ دیاں نئی اکڈی اوڈے جن دھی پیو دے گالی جمہیں پہنیے ملک بشیر جنہ دیاں ٹوریاں ونیاں ٹوریاں ڈیٹھیاں ونیاں دی پہی ٹور دی ہوئے سب تو پہلے پہلے آو کے ماں اٹھے سی وقت بھینہ ملسین وقت بھراو ملسین گاہتے دروازے تر سب تو آخرتے آو کے پیو بھائی ونیاں گالی جمہیں پہا کیا دیئے بابا کوئی غلطی تھائی ہوئے تم آفینے ہوئے بابا میں ٹوری ونیاں ونوہ کو ڈالے ایجا تالے پیو روئے دے نہیں تھب کی ڈے چھوڑے میں نامڈی دھی اچھا کوئی تیرے تو دور ہیں آج پہی وینی کالے ترے سسرال لاندی ترف داو تے والی ماں تیرے والی میں تیسا آس ہوں ماں ہی تری آسی بھینہ بھی تیری آسین پھرا بھی تیرے آسین میں بھی آسا کٹیچ بے کے او دھیروں دیویں دیئے جنو یقین ہوں دے کالبابیں آمنے اون ڈان 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 ڈا کار جے کودی گرے لے پیو بیچھا گئے میں جیدہ نہیں آمنہ سیادہ نے اکبر کو راجی کے دیکھ اکس گھر کنے سانے چکے جیدہ نہیں آمنہ موسیقی ا only مجلسی عزیزہ مجلسی عزیزہ مجلسی عزیزہ